اپنے اپنے مرہومین کے لئے بانیاں نیازا کے مرہومین کے لئے اور پھر وہ مرہومین جن کے لئے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نعبد و ایہ کا نستعین اہدن السراط المستقیمہ سراط اللذین نعمت علیہم غیر الموضوب علیہم واللظالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات اللہ اصمد محمد آپ نے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آوات سے سلوات پڑھی اللہ اصمد ما صلی علی محمد جناح بام مومنین دوستوں نے اس عبادت کا احتوام انتظام انسلام فرمایا ہے آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں سب کی سائی جمیلہ کی قبولیت کے لیے بلند آوات سے سلوات اپنے اپنے مرہومین کی مغفرت و بخشش کے لیے تمام تر مریضوں کی شفایابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برعابری کے لیے بھی بلند آوات سے سلوات ہو دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی سلوات ہو علماء علماء علام مراج اسلام رحبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی آفیت آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آوات سے سلوات اللہ علیہ وسلم سل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وجنت للموحدین مومنین مطیئین عارفین کاملین والنار للمعاندین مخالفین مخاسمین منکرین آسین الحاسدین سم السلات و السلام علی انبیائی والمرسلین خصوصا سید الاولین والآخرین سید الارب والعجم سیدنا نبینا شفی ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابل قاسم محمد رسول اللہ وعلا آل بیت تیبین طاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یوم نحضا الى یوم الدین وبعد یوم الدین و لعنت داعمة الابدی الى اعدائهم العونین اجمعین من اول یوم الادابت الى یوم الاخر و بعد یوم الاخر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و هو اصلاق الصادقید قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلا خلق عظیم صلوات پڑی محمد میرے نہیتی واجب الاترام سامین اکرام حاضر الان خالق کائنات آپ کی ہماری اور بالخصوص بانیان اعزا کی اس صفحہ اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ رب العزت آپ تمام کی اور بالخصوص اس ملت کی مشکلات کو آسان فرمائے مسائل حل ہوں پریشانیاں دور ہوں اور دعائیں مستجاب ہوں میرے مخترم آیت میں نے بلکل چھوٹی سی اور مختصر سی پڑی ہے اور ما شاء اللہ ہماری قوم اتنی سمجھ دار ہے کہ جب آیت یہ حدیث پڑی جاتی ہے موضوع تک پہن جاتی ہے کہ آج اس زاکر صاحب کا آج اس خطیب کا آج اس مولانا کا موضوع سخن کیا ہے چونکہ آج تین چار مناسبتیں اکٹھی ہیں میں بھی پوچھ رہا تھا کہ ہمارا یہ آج کا پروگرام بالخصوص شہادت امام موسیق قاظم کے حوالے سے اور پھر آگے اٹھائیس رجب کی رات درمیان میں بہت مبارک بے عصد کا دن ہے ستائیس رجب تو میں کوشش کروں گا تینوں حوالوں سے چاروں حوالوں سے چوتھا حوالہ آج کے قومیات یعنی ایک انتہائی مشکل گھڑی ہے جو آپ کی قوم پر آ چکی ہے انشاءاللہ زمنا وہ بھی بات ہوگی اپنے فریضہ ادا کرنا ہے مجھے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے اگر جاگ رہے تو بلند آواز سے سلوات پڑھیں اور ظاہر ہے ایک گھنٹے کی گفتگو میں اتنی ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تو اگر آپ کی محبت رہی ویسے تو مجھے اس جگہ سے ویسے بڑی محبت ہے اس لیے کہ جس خلوص اور جس دل کے ساتھ اس امام بارگا کو بنایا گیا میں تقریبا کئی جگہوں پہ آپ اس امام بارگا کا حوالہ دے چکا ہوں سنا تھا پھر آئے خالق کائنات حاجی منتاز صاحب کو اور عابد شاہ صاحب کو آپ سب کو خدا آباد و شاد فرمائے یہ آپ کی محبت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ امام بارگاہ اور یہاں پھر آپ کی شرکت اور رہانیت انشاءاللہ بلند آباد سے سلوات پڑھیں سلی علیہ محمد دیکھ اللہ محبت بانی چھوٹی محبت 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 اللہ بلند آباد سلی اللہ سلی اللہ یہ چاروں نعرے پانچ نعرے جو ہیں ان کو بلند آباد سے لگنا چاہیے آج ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے جو محل صاحب نے لگائیں تو میں چاہتا ہوں یہ ایک دفعہ پھر ان نعروں کو ذرا بلند فرمائیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا یا یہ آیت پیغمبر اکرم کی شان میں ہے اور پیغمبر آپ جانتے ہیں جس نبی کی امت میں آپ کو قرار دیا گیا ہے اس امت کا حصہ بننے کے لئے انبیاء بھی خواہشیں رکھتے تھے ہاں آدمی کی میں بات نہیں کرتا انبیاء اور رسولوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس نبی کی امت قرار پائیں جس کی امت اللہ نے آپ کو اس امت میں قرار دیا اور ایسا نبی عطا کیا کہ جو سید القونین ہے جو سید الانبیاء ہے جو خاتم النبیجین ہے جو سید المرسلین ہے اور یہ اس دنی عظمت کا مالک ہے کہ آپ کے آنے کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت نہیں نہیں اللہ آپ کو سلامت آپ کی رسالت کے بعد کسی رسول کی ضرورت نہیں رہی یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ امامت آگے بڑھا سلسلہ نبوت اور رسالت رک گیا توجہ ہے یا نہیں سلسلہ نبوت اور رسالت رک گیا وہ آگے نہیں بڑھا سلسلہ امامت آگے بڑھا جن سلسلے کو قیامت تک جانا اور رہنا ہے محبت فرما رہے ہیں قیامت تک رہنا ہے جب یہ پیغمبر تشریف لے آئے اور اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں توجہ ہے میری طرح محبت فرمای ہے جلدی جلدی مجھے باتیں کرنا ہے اور ایک گھنٹے میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے آپ سے میں نبی ہوں میں رسول ہوں اللہ کا قرآن لے کے آیا ہوں خالق کی شریعت لے کے آیا ہوں تمہارے لیے ایک نظام لے کے آیا ہوں چونکہ یہ انسان نہ تو دین کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ نظام کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے رہنے کے لیے دین بھی چاہیے اور زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے نظام بھی چاہیے نظام کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو جنگل کے لیے پیدا نہیں کیا اس نے پہاڑوں پہ زندگی نہیں گزارنی اس نے غاروں میں جا کے بصیرہ نہیں کرنا دوسرے لفظوں میں میں کہہ سکتا کہ بات آپ تک آسانی سے پہنچ جائے کہ اللہ نے اس انسان کو معاشرتی انسان بنایا ہے یہ معاشرے میں رہے گا اس کے ماں باپ ہوں گے اس کی اولاد ہوں گے اس کے رشتہ دار ہوں گے اس کے عزیز و اقارب ہوں گے اس کے ہمسائیں ہوں گے اس کے گلی محلے کے ہوں گے اس کے شہر و کوچہ کے ہوں گے شہردار ہوں گے یہ ایک سوسائٹی میں رہے گا ایک معاشرے میں اس نے زندگی گزارنا ہے اس نے اپنا حق لینا بھی ہے اس نے دوسرے کے حقوق کو ادا بھی کرنا ہے ایسے ہے یا نہیں ہے ہم جتنے بھی بیٹے ہیں کوئی جنگل میں تو زندگی نہیں گزار رہا ہے پہاڑوں پہ تو نہیں جا کے زندگی گزار رہا ہے خاروں کے اندر تو گز کے نہیں رہ رہے ہیں معاشرے میں رہ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ رہ نہیں ہیں تو یہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے جب تک اس میں نظام نہ ہو رہ سکتا ہے اسی لئے کبھی کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوں گی کہ وہ یہاں قانون کی پاسداری نہیں یہاں یہ چیز ہو رہی یہاں یہ چیز ہو رہی یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے یہ مطلب کیا ہوتا ہے جنگل کا قانون یعنی جنگل ہوتا ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوتا توجہ ہے یا نہیں جنگل ہوتا ہے جہاں کوئی قانون وہاں طاقت ہے جس کی طاقت لگی اس نے کام کر دیا ہاں جی طاقتور کامیاب ہوتا ہے وہاں تو معاشرہ طاقت کے بل بوتے پہ نہیں چلتا معاشرہ عدل و انصاب پہ چلتا اللہ آپ کو سلامت رکھیں کوئی معاشرہ جنگل ہے جہاں طاقت کام کر سکتی ہے لیکن کوئی معاشرہ بغیر آپ نے مولا کائنات کا جملہ اکثر سنا آپ تو ہمارے بھائی بھی جملہ کہتے ہو اسی ایسی لوگ بھی یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا کہ ظلم جور سے حکومت رہ سکتی لیکن عدل و انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی عدل و انصاف ایک ایسی شئے ہے کہ جس کی انتہائی ضرورت ہے اور آپ کا آخری امام جب آئے گا اس کی ایک خصوصیت یہی ہوگی کہ وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا توجہ ہے یا نہیں ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھئیے بھی کہ محمد و عالم محمد اللہ اکمار یا رسول اللہ حیدہ جی یا اللہ صلی علیہ محمد آپ نے اعلانِ نبوت کر دیا آپ نے اعلانِ رسالت کر دیا اور اس معاشرے میں کی یہاں جو معاشرہ انتہائی و جڑ تھا خوفناک معاشرہ بھیانک معاشرہ اور اتنا بھیانک جو اپنی نسل پر بھی رحم نہیں کرتا تھا توجہ فرمائیے گا جو اپنی نسل پر بھی رحم نہیں کرتا تھا تو باقیوں پر کیا رحم کرے گا ایسے ایسے افراد تھے جو سات سات بیٹیوں کو قتل کر چکے تھے اپنی بیٹیوں کو تحکیر سمجھتے تھے اپنے لئے زلط اور رضوائی سمجھتے تھے بیٹی اپنے لئے آج تو اسلام کا تقابل کریں تو پھر پتا چلے گا بہت لوگ بغیر تقابل کی ہے دوسرے نظاموں کا یا دوسرے عدیان کی بات کرتے ہیں اسلام سے پہلے یہاں اس دنیا میں مجھے بتائیں تو صحیح یہ عادی انسانیت ہے عورت اس کا کیا مقام تھا جو مقام اور جو احترام عورت کو اسلام نے ادا کیا اور عطا کیا اس کا کوئی کسی اور نظام میں کسی اور دین میں آپ کو یہ تصور بھی نہیں مل سکے گا تو ایسے محول میں رسول تشریف لائے اور اس حالت میں آئے کہ آپ یتین تھے ذرا میرے ساتھ چلیں گے تو بات کسی جگہ پہنچے اس حالت میں آئے کہ آپ یتین تھے اگر آپ تاریخ بڑھتے ہیں اور اگر سیرہ سے آگائی ہے جو بندے جو احباب مطالعہ رکھتے ہیں تو میری بات کو زیادہ فالو کر سکتے ہیں اور محبت فرمائیے کہ آپ یتیمی میں آئے اور اس محول میں یتیم کا کوئی مقام نہیں تھا بڑی محبت فرمائیے یتیم کی کوئی حیثیت نہیں یتیم کی کوئی عزت یتیم کا کوئی احترام چاہے وہ کسی بڑے گھر کا یتیم کیوں نہ ہو اب خاندان بنی حاسم یہ کوئی معمولی قبیلہ تو نہیں تھا مکہ کا ذرا محبت فرمائیے یہ کوئی عام قبیلہ نہیں تھا مکہ کا سردار قبیلہ تھا صاحب شرب قبیلہ تھا صاحب مقام یہ خاندان تھا لوگ اس قبیلے کی عزت اور تقریب کرتے تھے لیکن باوجود اس کے کہ اس قدر باعزت قبیلے کا فرد ہو کر پھر کہتے تھے یہ یتیم عبداللہ ہے بے محبت اللہ آپ کو سلامت رکھیں یتیم کا کوئی مقام نہیں تھا اور یہ میں ثبوت دے رہا ہوں میری بات ثابت کرے گی اس بات کو کہ تبھی آج بھی تاریخ میں یہ بہت بڑا اعتراض موجود ہے کہ جب پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ میں رسول ہوں میں نبی ہوں میں رسالہ لے کے آیا ہوں میں نبوت لے کے آیا ہوں میں قرآن لے کے آیا ہوں میں شریعت لے کے آیا ہوں میں نظام لے کے آیا ہوں تو انہوں نے کہا جا جا ہم تجھے تسلیم نہیں کرتے اور ان کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی اس تسلیم نہ کرنے کی کہ تُو تو یتیم ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں کہ ہم تجھے نبی کیسے مان لے ہم تجھے کیسے رسول مان لے ہم تیری اس بیان کرتا کتاب الہی جسے تُو کہتا ہے قرآن ہم کیسے مان لے تُو تو یتیمِ عبداللہ ہے یتیم ہے یتیم ہمارے ہم مقام نہیں ہے اگر اللہ نے کسی بڑے کو نبی بناتا اگر کسی کو رسول بنانا تھا اگر اپنی کتاب کو اتارنا تھا تو پھر کسی بڑے کو نبی بناتا کسی بڑے کو رسول بناتا کسی بڑے پر قرآن اتارتا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ تاریخی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ان کا یہ بڑا کہنا یہ دلیل ہے کہ چاہے بڑے خاندان تھا لیکن تُو چونکہ یتیم ہے اور یتیم کا مقام ہمارے معاشرے میں نہیں ہے وہ کہتے تھے نہیں ہے تو کیا جو معاشرے جس مقام کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر اللہ اس چیز کو دیکھتا تو کسی بڑے کو نبی بناتا اس لئے ہم تیرے دین کو نہیں مانتا تیری شریعت کو نہیں مانتے تیری نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تجھے نبی نہیں مانتے تجھے رسول نہیں مانتے اتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں یتیم کوئی بنانا تھا کوئی بڑا آ جاتا اب یہ بڑے بڑے کی جب راٹ لگی توجہ ہے بڑے بڑے کی جب راٹ لگی تو اللہ نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ میں نے کسی بڑے کو نہیں بنایا نہیں غور فرما رہے کیا سمجھتے ہو میں نے کسی بڑے کو نہیں بنایا میں نے بھی کسی چھوٹے کو نہیں بنایا تم اسے حقیر سمجھتے ہو کہ یہ یتیم ہے یتیم عبداللہ ہے میں نے جسے بنایا ہے وہ بہت بڑا ہے اور اتنا بڑا ہے جاؤ پوری دنیا میں تلاش کرو تم اس سے بڑا کوئی دکھا نہیں سکتے اور اس کے جواب پہ یہ آیت آئی بڑی مہربانی بڑی مہربانی آپ محبت فرما رہے ہیں اللہ کو میں نے بھی جسے بنایا وہ کوئی معمولی فرد نہیں ہے وہ عام آدمی نہیں ہے آپ یتیمی کی آنکھ سے نہ دیکھیں اسے آپ اسے کردار کے حوالے سے دیکھیں آپ اسے رفتار کے حوالے سے دیکھیں آپ اسے سیرت کے حوالے سے دیکھیں میں نے تمہیں خلق عظیم کا مالک اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے بھرے مکہ میں ان کے سامنے یہ جملے کہے آج بھی تاریخ کا حصہ ہے میں مبعوث بے رسالت اس لئے ہوا ہوں کہتے تاکہ تمہارے اخلاق کو بلد کروں نہیں آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں اگر میں تیزی سے چل رہا ہوں تو آپ بھی تیزی سے چلیں یہ چار پانچ گھنٹے کی گفتگو میں نے ایک گھنٹے میں کرنی ہے محبت بھرائی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں نمازیں پڑھانے کے لئے آیا ہوں پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں روزے رکھانے کے لئے آیا ہوں میں تمہیں حج کرانے کے لئے آیا ہوں میں تمہیں زکاہ آپ تو خوش ہو جانا چاہیے یہ مولوی ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی تو نمازوں کے لئے کہتے ہیں نا روزوں کے لئے کہتے ہیں حج اور زکاہت کے لئے کہتے ہیں تو میں تو اُلٹ گئے لکھنا تو پھر تو خوش ہو جانا چاہیے اور میں کہتا بھی نہیں رہتا میں آپ کے ہاں شور گوٹ میں میں نے ایک دو دفعہ جملہ کہا میں نہیں کہتا ہوتا عوام کو نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکاة دو کیوں تکلیف دیں بیچاروں کو یہ باتیں محلوی کی نہیں ہیں یہ باتیں اللہ نے کی ہیں یہ رسول نے کہا ہے نماز پڑھو اللہ نے کہا ہے روزہ کو حقیم و صلاح آت و زکاة حج کرو تو جو بندے بیچارے اللہ اور رسول کی نہیں مانتے وہ بیچارے محلوی کی کیا مانیں گے نہیں بادہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بادہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں نہیں 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 میں نہیں حاجی منداز صاحب میں نہیں کہوں گا اللہ آپ اسلام یہ باتیں محلویوں پہنے اس سے ہوا کریں محلوی بیچارے ایسے یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو نواتیں پڑھو روزے رکھو حج کرو یہ اللہ نے کہا ہے بھائی اس سے ناراض ہو جاؤ یہ رسول بڑی مہربانی بڑی مہربانی تو رسول نمازوں کے لیے نہیں آیا تھا روزے کے لیے نہیں آیا تھا حاج کے لیے نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو کہتا ہے میں تمہیں نمازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں روزے رکھانے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں حاج کرانے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں اس لیے آیا ہوں کہ زکاة دو میں اس لیے آیا ہوں کہ خمس نکالو میں اس لیے آیا ہوں کہ عمر بالمعروف کرو اس نے یہ کچھ نہیں کہا اس نے کہا انما بوستو میں تو مبعوس بے رسالت اس لئے ہوا ہوں لِعُتَمِّمَا مَقَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں تمہیں اخلاق کی بلندی اور میراج کا تین ہے نا میراج ہے انسانیت بن لے جاؤ میں تو اس لئے ہوں کہ تمہیں میراج ہے اب یہ سوال بیدا ہوتا ہے اگر اخلاق کو بلند کرنے کے لئے آیا تھا تو نماز کا کہا یا نہیں کہا میں نہیں کہہ رہا آپ سے پوچھ رہا ہوں رسول نے نماز کا کہا روزہ کا کہا حاج کا کہا زکاة کا کہا جہاد کا کہا عمر بالمعروف کا کہا نین المنکر کا کہا اچھا آپ کو خوشکار دو تبرے کا کہا تبلہ کا کہا کہا ہے نا کہا تو جب آپ مبعوض میں رسالت ہوئے ہیں مقارب اخلاق کے لئے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں عجب نہیں آباد ہے سبزباری میں اخلاق بلند کرنے کے لئے آیا ہوں اور اخلاق انھی چیزوں سے بلند ہوگا نماز پڑھنے سے اخلاق بلند ہوگا نماز نہ پڑھنے سے نہیں ہوگا روزہ رکھنے سے تیری عزت ہوگی روزہ کھانے سے تُو سائے میں عزت نہیں منے گا حاج کرنے سے تیری عزت ہوگی حاج نہ کرنے سے تُو عزت دار نہیں ہوگا گیڑی رکھنے سے تُو شریف کہلائے گا کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی تجھے نمازیں کے روزے اللہ کوئی میرے آپ کے نمازوں روزوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم سجدے کریں گے نمازیں پڑھیں گے تو اللہ اللہ رہے گا اور اگر نہ کیا تو اللہ اللہ نہیں رہے گا میں کہتو ساری کائنات مل کر اس کو سجدہ کریں اس کی للہیت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتی اور ساری دنیا مل کر اس کی منکر بن جائے اس کی للہیت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی تو جب تیری میری عبادتیں اس کی الہیت میں خدای میں اضافہ نہیں کر سکتیں اور چھوڑ دیں تو کمی نہیں کر سکتیں تو پھر یہ فائدہ یا نقصان اللہ کا نہیں ہے اگر اس دین کا فائدہ ہے تو تجھے ہے اگر نہیں کرنا تو نقصان ہے تو تجھے ہے فائدہ بھی ہے تو انسان کے لئے ہے جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں بہت خوش ہوں اللہ دعا کرتا ہوں خالق کائنات آپ کو آباد و شاہد فرمائے وہ عبادتوں کا مہتاج نہیں ہے واللہ وہ قدی وہ بھی نیاز ہے انتو مولف و گھرا تم مہتاج ہو تم مہتاج ہو وہ مہتاج نہیں کیا ہے وہ مہتاج آپ پردن اللہ السمد وہ اللہ سمد ہے یعنی ہر معنی میں بھی نیاز میں تھوڑا سا اور سخص جملہ کہہ دوں کہ اللہ آدم سے لے کے خاتم تک اور حلی کائنات سے لے کے امام العصر تک کا مہتاج نہیں میں اور آپ کس باقی مولی ہیں وہ تو مہتاج ان کا بھی نہیں ہے اللہ سمد وہ بے نیاز اللہ ہے تو پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں محبت اسی طرح فرمائیے عجیب نہیں ہے یہ انقلاب نہیں ہے یہ پستی نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر تیری طرف نیاز لگائے ہوئے ہیں وہ بے نیاز ہو کر تیری طرف نیاز لگائے ہوئے ہیں اور تو مہتاج ہو کر اس سے بے نیاز ہوا بیٹھا ہے نہیں گوھر فرمائیے توجہ ہے یا نہیں انقلاعلا خلق نعظیم میں نے بھی جسے نبی بنایا ہے جسے رسول بنایا ہے جسے میں نے نبوت دیا ہے جسے میں نے رسالت دیا ہے جسے میں نے شریعت دیا ہے جسے میں نے نظام دیا ہے جسے میں نے قرآن دیا ہے وہ تم میں سب سے بڑا ہے انقلاعلا خلق نعظیم اور اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے آج میراج کا دن ہے اتنا بڑا ہے میری آپ کی بات کیا صفوفِ انبیاء میں بھی پیغمبر کے علاوہ اس نے کسی کو میراج کے لیے بلایا ہی نہیں بگوار ورمارہ ہیں بلایا اور اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نہیں غور ورمارہ اس کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آجا میرا مہمان ہو نہیں غور ورمارہ آج تو کوئی ایسی بلا لے نا ہمیں تو ہم ٹکتے نہیں ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر نے ہمیں بلایا ہمارے ساتھ کھانا کھایا ہے دعوت دی ہے تو جسے اللہ بلا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آجا جس میراج کو آپ سنتے رہتے ہیں میں وہ پوری نہیں مجھے تینوں چاروں چیزوں کو کبر کرنا ہے اس لئے مجھے آگے بڑھنا ہے میں کہہ رہا ہوں محبت فرمائیے یہ میراج دس سال گزر گئے تھے آپ کو اعلانِ نبوت کی دس سال گزر گئے تھے آپ کو اعلانِ رسالت کی ہوں دس سال ہو گئے تھے قرآن کے آیات پڑھتے ہوئے دس سال پہلے آپ نے کہا تھا میں ایک نظام لے کے آیا ہوں اور جب وہ نظام پیش کیا تو سب سے پہلے پیغمبر نے جو اللہ کی طرف سے چیزیں پیش کی وہ نو حرام چیزیں تھی نو چیزیں تھی ابھی میراج پہ نہیں گئے نو چیزیں حرام پیش کی قتل حرام زنا حرام توجہ ہے یا نہیں شراب حرام اور پہلی دو چیزیں جو ان نو میں سے جو پہلی دو چیزیں آتی تھیں وہ یہ تھی شرک حرام والدین کی نافرمانی حرام بے محبت فرما رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے خدا آپ کو سلامت رکھے نو چیزیں آپ نے حرام بتائیں ابھی فرائض نہیں بتائیں ابھی واجبات نہیں بتائیں سب سے پہلے نو چیزیں حرام بتائیں پہلی کہ شرک نہ کرو جب آپ نے کہا میں نبی ہوں میں رسول ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا اگر نبی رسول ہے تو پھر کیا ہمارے لیے احکام ہیں اہل مکہ نے پوچھا تو کہا پہلے کوئی واجب ادا کرنے کی بات نہیں کی کوئی فریضہ ادا کرنے کی بات نہیں کی کہا یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو سب سے پہلا حکم نو چیزیں جو حرام تھی انہوں سے پہلا حکم کبھی موقع ملا تو وضاحت کروں گا آج نکل رہا ہوں آگے چل رہا ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا میں کہتا ہوں دوسرے لفظوں میں نبی یہ بتا رہے تھے نماز پڑھو یا نہ پڑھو روزہ رکھو یا نہ رکھو یہ تو اللہ حساب نہیں لے گا لیکن یاد رکھو شرک کبھی نہ کرنا اب میں لمبی چھوڑی تقریر کروں شرک میں تو پھر اس کے لئے گھنٹے چاہیے شرک چھوٹا گناہ نہیں میرے بھائی چھوٹا سا شرک بھی اللہ کہتا ان الشرق لا ظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے نہ 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 تم اللہ کے مقابل کسی کو اللہ قرار دے سکتے ہو نہ اس کی صفات کے مقابل کسی صفت کو لا سکتے ہو نہیں غور فرمایا شرک کی بنیادی طور پر یہی تھی انہیں کس میں نا شرک فرزار شرک فرصفات شرک فرحال نہ اس کی ذات کے مقابل کسی کی ذات کو نہ اس کی صفات کے مقابل کسی کی صفت کو نہ اس کے افعال کے مقابل شرک نہیں کر سکتے ولا تو شرک بھی شایع اور وابل والدین احسانہ والدین پر احسان کرو اب یہ نو چیزیں حرام قرار دے دی والدین کی نافرمانی دوسرے نمبر پر آئی پھر جب آپ شبہ میراج چلے گئے جو آج کا دن ہے بے غور ہے جاگ رہے ہو اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے سلوات پڑھو میراج کا دن ہے اور اگر آپ کا دل رہا تو میراج کرا دوں گا ہاں آپ مان جائیں گے یہ ایک جملے میں میراج کرا کے آگے چلا جاؤں گا بے سنیے جب آپ میراج پہ چلے گئے اسی ستائیس کی شب کو میراج پہ گئے اور واپس آگئے آکے اعلان کیا کہ میں تو میراج پہ گیا تھا بے غور کیجئے گا اگر میراج کرنا ہے تو پھر غور کیجئے گا کہا میں میراج پہ گیا تھا کہا اچھا اب مسلمانوں نے بھی سنا کفار اور مشرقین نے بھی سنا مسلمانوں کی تعداد تھی محدود مشرقین کی اور کفار کی تعداد تھی زیادہ کہا اچھا میراج میں جائے ہو اور میراج کو وہ سمجھتے تھے نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں میراج کو وہ سمجھتے تھے نہیں میں پھر مجھے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک بات کرنی پڑے گی آپ کچھ طریقے سے نہیں سمجھ رہے ہیں اور بھائی وہ مشرق تھے منکر نہیں تھے نہیں غور فرمایا اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ مشرق تھے منکر نہیں تھے مشرق کسے کہتے ہیں جو شریک ٹھہرائے اس لئے تین سو ساٹھ خدا تھے وہاں کعبی کے اردگر تین سو ساٹھ تھے ہر ایک نے اپنا اپنا خدا رکھا ہوا تھا آپ مشرق کیوں کہتے ہو کہ وہ منکر نہیں تھے مشرق تھے کہتے تھے اللہ ایک ہے صحیح لیکن یہ جو ہم نے خدا بنائے ہیں یہ خدا ہمیں اس خدا تک لے جاتا ہے تب ہی مشرق تھے مجرق کہتے ہی اسے ہیں جو شرک کرے شریک ٹھہرائے تو منکر نہیں تھے مشرق تھے خدا کے والے سے خدا کے منکر نہیں تھے مشرق تھے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے وہ جانتے تھے اندر سے خدا ہے تو پھر ان خداوں کو کیوں رکھا تھا وہ کہتے تھے یہ خدا ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے خدا کے پر بھی ایمان تھا لیکن جانتے تھے کہ خدا تک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے یا علی اب بہت سمجھ آئیے کہ مشرق ہو کہ منکر نہیں تھے وہ کہتے تھے جائیں گے تو ہمیں کوئی لے جائیں اب یہ علیہتہ بات ہے انہوں نے غلطی کی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تو اپنے ہاتھوں کے آپ کے ہاتھوں کا بنائے ہوئے آپ سے تو افضل نہیں ہو سکتا جو آپ کا محتاج ہے وہ آپ کی ضرورت کو کیا پورا کرے گا اس لیے یہ غلطی لیکن یہ تصور ان کے ہاں موجود تھا بھائی اسی تصور کا نام ہے وسیلہ اللہ نے اس تصور کی نبی نہیں کی اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ شرق نہ کرو لیکن یہ نہیں کہا کہ وسیلہ تلاش نہ کرو بلکہ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا جاہی اللہ دین آمن اتق اللہ وابدہ ہوا لہل وسیلہ اے صاحبان ایمان مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اے صاحبان اتق اللہ یا رسول اللہ آہ کربلا بلکل کربلا ہے یہی ہے بلندہ بات سے بلندہ بات سے اب سنیے کہا محبت بیش بڑی مربانی یہاں پہنچ گئے تو میں ایک غلط فہمی کہیں نکال دوں کہ بعض لوگ کہیں جی پھر عام میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ مشرق بھی بتوں کو کہتے تھے جی ہمیں اصلی خدا تک لے جائے گا تو آپ بھی وسیلہ بھئی بڑا فرق ہے وہ بوتوں کو شریک مانتے تھے خدا کا نہیں بہر فرمایا یہی تو فرق کرنا ہے وہ بوتوں کو خدا کا شریک تھیلاتے تھے تشیع یہی ہے کہ تشیع اہلِ بیعت اور انبیاء کو خدا کا شریک نہیں بڑی مہربانی خدا کا شریک نہیں شریک نہیں خدا کی مخلوق مانتے ہیں خدا کی طرف سے وسیلہ مانتے ہیں کہ وسیلہ ہے تو ایک چھت پہ بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتا حاجی ممتاز صاحب نے سیڑھیاں بھی لگائی ہیں اور مجھے بتا رہے تھے لگ گئی ہوگی میرا خیال ہے وہ لفٹ تو بھئی یہ ترقی کر رہے ہیں زمانہ تو لفٹ بھی وسیلہ ہے سیڑھی بھی وسیلہ ہے چھت تک جانے تھا بھئی بلندی تک پہنچنے کے لئے وسیلہ چاہیے تو اللہ ہے چونکہ بلند بھئی ایک اور فرمائے یا نہیں فرمائے اللہ ہے بلند جس طرح چھت تک جانے کے لئے سیڑھی چاہیے جس کا ایک سیرہ زمین پر ہے دوسرا سیرہ چھت پر ہے اب اللہ بلند ہے وہاں بھی ایسا بلند وسیلہ چاہیے جو ہمارے درمیان بھی رہے اور وہاں تک بھی پہنچے بھئی 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 توجہ ہے ہمارے درمیان بھی رہے وہاں تک بھی پہنچے یہ مسئلہ حل کر دیا پیغمبر خدا نے اسی لئے وہاں سے آکے بتایا میں اس جیسا نہیں اور آج کے دن شب جو گدری ہے شب محراج یہاں سے جا کے بتایا کہ میں تجھ جیسا نہیں بھئی بھئی کچھ وجہ ہوئی ہے بات سمجھے نہیں وہاں سے آکے بتایا کہ میں اس جیسا اور یہاں سے جا کے بتایا کہ میں تجھ جیسا نہیں آگے میراج کر گیا گھبرا تو نہیں گئے سن رہے ہیں پینتیس منٹ ہو گئے ہیں اور مجھے گھنٹے پر بات کو ختم کرنا ہے اور میں ابھی بڑی چیزیں چاہتا تھا بیان کرنا ہاں بھئی محبت فرمائیے آگے اب مشرقین کی تعداد کفار کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی زیادہ تھی ابھی میں نے آپ کو میراج نہیں کروانی ہے آگے جب بتایا کہ میں میراج کر کے آیا ہوں اللہ کو سلام جب بتایا کہ میں میراج کر کے آیا ہوں تو ایک سوال کفار اور مشرقین کی طرف سے آیا ایک سوال مسلمانوں کی طرف سے آیا بھئی محبت فرمائیے میراج کا دن ہے نا ایک سوال کس نے کیا مشرقین ہے بھر میری طرف دیکھی ایک سوال کس نے کیا مشرقین مکہ نے ایک سوال کیا مسلمانوں نے آپ پوچھنا چاہتے ہیں مشرقین نے کیا سوال کیا اور مسلمانوں نے کیا سوال کیا جب دور سے کوئی آتا ہے آپ کے ہاں رواج نہیں ہے آپ پوچھتے سناؤ بھئی گئے تھے کیسی گزری کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو کیوں کہاں رائے ہو آپ نے بھی اتنا لمبا سفر کیا تھا زمین سے چلے سبحان اللہ دی آسراب عبد ہی اوہ مسجد اقصہ انتہائی آخر وہاں تک گئے جب آئے بتایا میں مراج ایک سوال مشرقین مکہ نے کیا ایک سوال مسلمانوں نے کیا اب مشرقین نے کیا سوال کیا انہوں نے سوال کیا کہ آپ جو میراج سنا رہے ہو کہ میں اللہ کے پاس سے ہو کے آیا ہوں تو آپ گئے کیسے میں گوھر کی دیئے گا آپ کیسے گئے وہ کہتے ہیں ہماری اقلیں تو نہیں مانتی ہماری اقلیں ہیں کہ آپ جیسے بیان کر رہا آج ہمارے بھائی لکھتے ہیں نا کتابوں میں کنڈی ہلتی رہی پانی چلتا رہا بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی تھی نہیں گوھر فرمایا بھائی لکھتے ہیں نا کہ یہاں سے گئے اور واپس بھی آ گئے اتنا لمبا سفر اتنے منٹوں میں وہ کہتے ہیں بھائی ہماری اقلیں نہیں مانتی کہ آپ اس طرح چلے گئے اور آ بھی گئے اتنا کچھ کر کے انبیاء کو نمازیں بھی پڑھائیں انبیاء سے محساق بھی لیا آجات الہی کو بھی دیکھا یہ اتنا لمبا سفر ہماری اقل نہیں مانتی آپ خیال و خیال میں گئے ہوگے پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار تھوڑا سا میرے سا چلو نا کہا ہماری کیا کہا ہماری اقلیں یہ سوال کن کا تھا پھر بولو کن کا تھا کن کا تھا میں نے بات کر دی ہے بھائی اس لیے آپ سے پوچھو کن نے یہ سوال کیا مشرقین نے کیا کیا سوال کیا تھا بولو 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 کہ ہماری اقلیں کہ آپ گئے بھی اور آ بھی گئے اتنے منازل اور مراہل تیہ کیے یاد رکھئے کہ یہ سوال کیا اور ایک سوال مسلمانوں نے کیا مسلمانوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہماری اقلیں نہیں مانتی آپ گئے اور آ گئے اچھا آپ یہ بتائیں آپ لائے کیا ہیں آپ یہ فرمائے بڑی مربانی سن رہے ہو آپ سے پوچھا مسلمانوں نے کہ آپ یہ بتائیں آپ لائے کیا ہو مشرقوں کا کیا سوال تھا ہماری اقل نہیں مانتی آپ گئے کیسے اور آئے کیسے مسلمانوں کا کیسے سوال کیا تھا لاہے کیا عجیب انقلاب نہیں ہیں یہ ہم نہیں بہت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جو سوال کل مشرقوں اور کفار نے کیا تھا چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے ہماری اقلے سمجھ نہیں آتی ہمیں کرتے ہیں آپ نے روک دیا صحیح جاور اببادشاہ صاحب اور صحیح منتظر مہدی خان بیمار ہیں آپ سب دعا کریں اسی پیغمبر کے صدقے خالق کائنت انہیں صحت دے تندرستی دے اور ہمارے ایک عزیز ہیں ابھی مجھے کہہ رہے تھے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے ان کی مشکلات منتظر خان صاحب جی اولاد نرینہ انہیں عطا فرمائے تو آپ کی بھی مشکلات حسان ہو اب محبت سمجھ آگئی کہ جو سوال مشرقین نے کیا تھا جو سوال مشرقین نے کیا تھا کہ ہماری عقلیں نہیں مانتی آج سائنسی دور ہے اتنی ترقی کر گئی سائنس آج وہ مشرقہ کا سوال مسلمان اپنی دامن میں لیے بیٹھے ہیں اور اخفال آپ کرتے ہیں کہ رو گیا یا بدن گیا ہماری عقل نہیں مانتی اور بھائی یہ تو کفار اور مشرقین نے کیا تھا تو مسلمان ہو کے آج یہ سوال کرتا ہے کہ میری عقل نہیں مانتی کہ رسول کیسے گیا اور اس کا جواب اچھا یہ جو دو سوال تھے ایک مسلمان نے کیا تھا ایک مشرقین کا کیا تھا مشرقین کا جواب اللہ نے دیا بھائی محبت فرمائیے گا مشرقین کے سوال کا جواب اللہ نے دیا کیا سوال تھا ان کا کہ ہماری عقلیں نہیں مانتی کہ تو کیسے گیا اور کیسے اتنی جلدی سارے امور کر کے آگیا اس کا جواب اللہ نے روک دیا نبی کو تم نے نہیں دینا میں دیتا ہوں کیونکہ خدا تک کسی حد تک ان کا ایمان اندر سے تب ہی مشرق میں پہلے بات کر چکا ہوں اور جو مسلمانوں نے سوال کہا تھا اس کا جواب رسول نے دیا اللہ نے کہا جو دیا پہلا مسئلہ حل کر لیا جائے اللہ نے کہا نبی تم نے نہیں دینا تم یہی کہتے ہو نا کہ ہماری عقلیں نہیں مانتی کہ تم میراج پہ گیا اور گرم بستر رہا پانی چلتا رہا کنڈی ہرتی رہی اور تُو آ گیا تو اس کا جواب محمد نہیں دے گا میں دوں گا سبحان اللہ جی اسران پہ عبد کیا مجھے نہیں جانتے بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی تو جو ہے یا نہیں اللہ نے جواب دیا کہ بابرکت ہے وہ ذات یہ تو تب تمہیں اتراز کرتے کہ وہ اکیلا گیا ہوتا لے جانے والا میں ہوں کیا مجھے قادر نہیں مانتے میں زمانے کا خالق ہوں میں جب زمانے کا خالق ہوں تو زمانے کی تنابے اگر میں کھینچ دوں نہیں غور پروایا توجہ ہے یا نہیں اب میں اس سوال کو جہیں چھوڑ رہا ہوں اللہ نے جواب دے دیا اب مسلمانوں نے سوال کیا تھا اس دور کے آج کے نہیں آج کے مسلمان تو مجھرکوں کے سوال کو لیے بھر رہے ہیں اور یہاں میراج ہے میں نے کہا تھا میں آپ کو میراج کر رہا ہوں گا ایک جملے میں مسلمانوں نے سوال کیا کیا کہ تُو لایا کیا تھا تُو لایا کیا ہے وہاں سے میں نے بتایا تھا کہ نو چیزیں رسول نے پہلے دی جب یہ دس سال گزر گا اور میراج پہ گئے یہ نو چیزوں تک حکم ہوتا رہا اکا دکا کوئی چیز فریضہ وائلہ یہ ہے اب جب میراج سے آیا واپس رسول تو کہا کیا لے کے آئے ہو جاؤ پڑھو سورہ بنی اسرائی اور تفسیریں اٹھاؤ وہاں آپ کو ملے گا رسول نے آکے بتایا کہ میں پندرہ چیزیں لے کے آیا ہوں اگر میراج کرنی ہے تو ذرا میری طرف دیکھئے گا اور اسے جملے میں میراج آئے کیا کہا مسلمانوں نے سوال کیا تھا کہا لائے ہو کیا 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 لائے ہو پیغمبر نے کہا میں پندرہ چیزیں لے کے آیا ہوں وہ جو نو چیزیں پہلے بتائی تھی ایک کہا تھا شرک نہیں کرنا دوسرا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی شراب نہیں پینا زنا نہیں کرنا قتل نہیں کرنا بغیرہ 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 اب کہا میں پندرہ لے کے آیا ہوں جب کہا میں پندرہ واجبات لے کے آیا ہوں اب یہ پہلا موقع ہے جہاں شریعت پندرہ آکام شریعت کے لاغو ہو رہے ہیں پہلا موقع واجبات کیا کیا واجب کہتے ہیں کسے کسے کہتے ہیں واجب جس کا کرنا ضروری چھوڑنا حرام یہی ہے نا واجب پھر میں یاد دلا دوں واجب کسے کہتے ہیں کرنا ضروری چھوڑنا اگر میراج کرنا چاہتے ہو تو پھر واجب کسے کہتے ہیں کرنا ضروری چھوڑنا حرام اگر نہیں کروگے تب بھی نافرمان خدا کے اگر چھوڑ دوگے تب بھی نافرمان دونوں طرف سے پکڑے گئے نہیں غور فرمایا دونوں طرف سے پکڑ گئے واجب ادا کرنا ہے اگر نہیں کروگے تب بھی پکڑے گئے اگر چھوڑ دوگے تو تب بھی دونوں کان پکڑے جائیں گے دونوں کان کہا کیا لائے ہو کیا پندرہ واجب یا رسول اللہ زلدی بتائیے پندرہ واجب ان میں پہلا واجب کون ہے خدا کے قسم ممبر پہ امام بارگاہ میں بیٹھا اور اگر میراج نہ ہو تو پھر سمزواری کا نام بدل دینا کہا پندرہ چیزیں واجب لائے ہوں کہا وہ کیا چیزیں پندرہ ان پندرہ میں جو پہلی چیز جو حرام تھی نو چیزیں ان میں پہلی شرک تھی یہی تھی اب جب واجب لے شریعت لے کے آئے کہا پندرہ چیزیں ماجب لے کے آیا ہوں کہا وہ پندرہ ان میں پہلی کیا رسول نے کہا سنو پہلا واجب اللہ کی طرف سے ہائے پہلی اللہ سنو سنو رسول اللہ 72 F لا رسول رسول یا نو رسول اللہ واجب ہر حالت میں واجب ہوتا ہے سنو اب میری بات سنو مراج ہو گئی میں نے کہا تھا ایک جملہ مراج پندرہ واجب پندرہ واجب پہلا واجب کیا نو چیزیں حرام پہلی چیز حرام کیا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا یہ پہلی چیز حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا جو واجبات ہیں پہلا واجب نہیں ابھی آپ نہیں سمجھے اب میں پھر بات کو پہ رہا ہوں نو چیزیں حرام پہلا شرک اگر باقی آٹھ کو انجام دے انجام نہ دے مگر شرک کر لے وہ کیسے ہی ہے جیسے سارے حرام کیے جو نو حرام ہیں ان میں سے پہلا حرام ہے شرک اگر آٹھ اگر پہلا شرک کر لے تو ایسے ہی ہے جیسے باقی بھی آٹھ کیے کیونکہ وہ موقوف ہیں اسی پر اور باجبات ہیں پندرہ پہلے دفعہ آئے ان میں سے پہلا ہے ولایت علیم نے ابھی طالب اگر اس ولایت کو خبول نہ کیا تو باقی چودہ واجبی گئے میں تو بچوں ہے باقی چودہ واجبی گئے اسی لیے ولایت علیم نے ابھی طالب شرط اللہ نے قرار دے دی عبادات کی قبولیت کی شرط قرار دے دی کہ یاد رکھو یہ شرط ہے اور وہ مشروط ہے جیسے نماز کی شرط ہے وضو ٹائم نہیں ہے نے تو کھول کے بیان کرتا اگر وضو نہ کریں چاہے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ہزار ایک لاکھ رکعت نماز پڑھ لو وہ قابل قبول نہیں کہ کیوں شرط کو پورا نہیں کیا وضو نہیں کیا اسی طرح ولایت امیر المومنین عبادات کی قبولیت کی شرط ہے اگر علی کو چھوڑ کر پڑھو نمازیں رکھو روزیں کرو حج دو جکاہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں روک رہا ہوں چونکہ میرا ٹائم پر نگاہ ہے تس منٹ رہ گئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں میں یہی چاہتا تھا میراج ہو جائے دس منٹ میں مجھے بات کو ختم کر رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں ولایت امیر المومنین شرط ہے جیسے وضو نماز کے لئے شرط ہے لیکن یاد رکھئے گا بندہ نماز نہ پڑھے اور وضو کرتا بھی رہے یہ شرط اسی لئے ہے تاکہ یہ کام کرو اس شرط کے ساتھ اس شرط کے ساتھ نماز پڑھو علی کی محبت کے ساتھ روزہ رکھو علی کی محبت کے ساتھ حج کرو علی کی محبت کے ساتھ زکاة دو علی کی محبت کے ساتھ تو پھر مجھے سمجھ جو بات آئی کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ نماز پڑھے گا وہ روزہ رکھے گا وہ حج کرے گا بات سمجھ آئی جس کی نماز قبول ہونی ہے اسی نے پڑھنی ہے تو جس کی قبول نہیں ہو رہی وہ نماز کو چھوڑ نہیں رہے اور جن کی قبولیت ہے وہ مجھے سے دوڑے لگا دیتے ہیں لگاتے ہیں نا دوڑے وہ دوڑنا تیرے مذہب کا حصہ نہیں دوڑنا تیرے مذہب کا حصہ آجا نراض ہو گئے ہو مجھے پتا چل گیا تو پھر میں اپنے اوپر تو میں لیتا ہی نہیں میں بھی سیانہ آدمی ہوں میں اپنے اوپر نہیں لیتا کہ تم مولوی سے نراض ہو جاؤ میں تو آپ کو آپ کے مولا کی بات سنا دیتا ہوں سننا چاہو گے جو مولا کی بات سننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا کے دکھائے بڑی مہربانی بھئی بات سنیں بڑی مہربانی بھئی آپ سنیں آپ نے نعرہ لگا کے بتایا آپ کو علی سے محبت ہے آپ کا پہلا امام علی ہے ہے نا امیر المومنین کے ماننے والے ہو امیر المومنین کے چانے والے ہو اہلی ہے تو تب ہی مومن ہو تب ہی مومن کہلاتے ہو کہ آپ کا امام امیر المومنین آپ کا امام امام المتقین یہی ہے نا تو میرے مولا سے جب کسی نے پوچھا مولا منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے مولا ایک میں بات مولا سے بات سنا رہا ہوں آپ کو ایک بات رسول سے سنا ہوں گا مولا مومن اور منافق کی پہچان کہا بالکل آسان بڑی آسان ہے کہا مسجد پہ چلا جانا میں ذاکرین کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھے ہم ان میں نہیں ہیں یہ خلط فہمی ہے دورائی جا رہی کہ یہ مولی صاحبان نہیں پڑھ دے ذاکروں کے ساتھ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے میں پڑھ رہا ہوں پہلے بھی آپ نے آجی صاحب بلایا تھا دس سوا دوبارہ بلاؤ گے یہ ہمارے بھائی ہیں اللہ آپ کو سلامت ہے یہ بھائی ہیں مدہ خان ہیں یہ میری غلطی درست کر سکتے ہیں میں ان کی غلطی درست کر بازو کاتا نہیں جاتا یہ بازو ہے ہمارے بازو کاتے نہیں جاتے بازو کو طاقتور کیا جاتا ہے برحال میں چملہ کہ گیا یہ پرپکنڈا یہاں میں باہر آیا ہوں تو سن رہا تھا کہ مولی صاحبان نہیں آ رہا ہے تو میرا وجود خود دلالت کرتا ہے جاؤں بلاؤ جہاں بلانا ہے اور میں زاکرین کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ پڑھتا ہوں کبھی میں نے شرط نہیں لگائی کہ فلاں پڑھے گا تو میں نہیں پڑھوں گا بھئی کیوں نہیں پڑھوں گا میرے پاس ہے ہی سچ تو میں نے اپنے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے نہیں کہنا تو کہاں کہنا مولا نے برمایا یہ بات زمنہ نہیں آئی میں نے کہہ دی خالق کائناتی نے سلامت رکھے میں نے ابھی میسج دینا ہے بڑا مشکل میسج ہے اور بڑا اہم میسج ہے شاید میں مساہب نہ پڑھوں لیکن مولا بتائیے کہ مسجد چلے جب تو دیکھنا چاہتا ہے تو مومنہ یا منافق کسی کا امتحان بعد میں لے پہلے اپنا گھار پہلے اپنا گھار مسجد میں چلا جا پتا چل جائے گا تو مومنہ یا منافق کسی سے سارٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے نہیں مولا بتائیے مولا نے برمایا سنیں گے آپ سنیں گے امام نے برمایا امام بارگاہ میں بیٹھے ہو امام بارگاہ میں بیٹھے ہو میر سے لے کے بھائی سے لے کے آپ آخری کونے تک کہاں بیٹھے ہو امام بارگاہ کا مطلب کیا ہے امام کی بارگاہ میں امام کے حضور امام بارگاہ میں بیٹھے ہو یہ امام بارگاہ ہے یہ ساتھ مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے یہ امام کا گھر ہے امام کے گھر میں امام کی بات سنا رہا ہوں مولا فرمائیے اب دیکھوں گا نعرہ لگتا ہے یا نہیں لگتا مولا فرمائیے فرمایا آل مومن فیل مسجد مومن مسجد میں ایسے ہیں قسمہ کے فیل ماہ مومن مسجد میں ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی میں بھر گھر فرمایا یا نہیں فرمایا گھر فرمایا یہ تبلیغ یہ تبلیغ کڑوی تو نہیں ہے یہ کڑوی تو نہیں ہے ہاں نہیں آل مومن فیل مسجد مولا فرماتے ناجب الاغا میں قلماتے کسار میں تیسری جلد میں مومن مسجد میں ایسے ہیں جیسے جیسے سمک فیل ماہ جیسے مچھلی پانی میں مچھلی پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے پانی سے نکل جائے یا کوئی نکال دے تو مر جاتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد سے مومن اگر نکل جائے یا کوئی نکال دے تو پھر یہ زندہ نہیں مردہ لاش ہے یہ زندہ نہیں مردہ لاش ہے المومن فیل مسجد کسار کے فیل ماہ مومن مسجد میں ایسے ہیں جیسے مچھلی پانی میں المنافق فیل مسجد منافق مسجد میں ایسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں منافق مسجد میں ایسے ہیں کھتیرے فیل قفاس جیسے پرندہ پنجرے میں جیسے پرندہ پنجرہ کھولو پرندہ نکل جاتا ہے نا تو اگر مسجد میں جا کے دیکھ لینا اگر بیٹھنے کو دل کرے تو ماں کو سلام کر لینا اور اگر مسجد سے فران ہونے کو دل کرے تو پھر جو مرضی کرتے رہنا یہ علی ابن ابھی طالب ہے دل بڑا چاہتا تھا بہت سے چیزیں ہیں لیکن آج اسی علی کا نام مشکل بنایا جا رہا ہے اس ملک میں آج تشیعیو پر دنیا تنگ کی جا رہی آج بیل آپ کو بتا ہے جو چند دن پہلے قومی اسمبلی میں بیل پیش کیا گیا اور زیادتی کی گئی تشیعیو کے ساتھ آج وہ سیلڈ میں پیش کر دیا گیا آج آج پیش کر دیا گیا آپ کو بتا ہے اگر یہ بیل پاس ہو گیا تاکہ مسجد امام بارگام مدرسوں اور مجلسوں کو تعلی لگ جائیں گے اور ہم مخالوت کرتے ہیں کہ یاد رکھو یہ ملک فقط تمہارا نہیں ہے اس ملک کو شیعوں نے بنایا شیعوں نے سوارا اس لئے ہم اس بیل کو نامنصور کرتے ہیں ہماری قیادت نے اعلان کیا ہم اس بیل کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور اگر یہ قبول بھی ہو گیا مجھے آپ کا پتہ نہیں سب سے پہلے یہ امامے والے توہین کریں گے اور تم بانسی دے لے نا تم جو پرچے کارنے کار لے نا یہ بل کی توہین ہم پہلے کریں گے ہماری قوم بعد میں جائے گی میرے بھائی حالات اتنے تنک کر دیئے گئے حالات ایسے بنا دیئے گئے آج علی کا نام حسین کا نام آخر اس خاندان نے تمہارا بگاڑا کیا ہے اور اس خاندان نے تمہارا سوارا کیا ہے اس خاندان نے کیا بگاڑا ہے رسول سے دشمنی علی سے دشمنی حسن سے دشمنی حسین سے دشمنی آخر تک دشمنی اس لئے پیغمبر کے والدین بھی علا یادو بلہ تیری نگاہ میں جہنم میں ابو ظالے بھی کافر ان کو تو کافر بنا رہا ہے اور جن کو مسلمان بنا رہا ہے بتا انہوں نے اسلام کا بگاڑا کیا ہے اور انہوں نے اسلام کا سوارا کیا یہ میسج ہے تیاری کرو قربانی کا وقت ہے یہ شیعہ جی خلافت نہیں مانتے اور فلاں نہیں مانتے وہ بھائی ہماری ازانیں چودہ سو سال سے جاری ہیں بنو امیہ کے دور میں بھی ہماری یہی ازان تھی بنو امیہ کے دور میں بھی یہی ازان تھی یہی اقامت تھی چودہ سو سال سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر میں جملہ کہوں ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی دور میں گھڑے بھی ازان دینے والے ہم نے اپنی ازانیں گھڑے میں نہیں دی ہم نے چودہ سو سال سے ازان دی شہادت توہید کے بعد شہادت رسالت پڑھی اور شہادت رسالت کے بعد شہادت امامت و خلافت اور ہم چودہ سو سال سے پہلے کہہ رہے تھے ہم چودہ سو سال پہلے سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں خلیوتہ بلا خلیوتہ بلا خلیوتہ بلا کیا مانا ہے اس کا کہ رسول اور علی کے درمیان ہم کسی فاصلے کے قائل نہیں ہم رسول کے بعد ڈائریکٹ علی کو خلیفہ رسول مانتے ہیں یہ عقیدہ ہے سن لو یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے ہمارا اور طاقت کے بلبوتے پر آپ ہم سے ہمارا عقیدہ چھین نہیں سکتے ہم علی کو خلیفہ مانتے ہیں علی کے بعد حسن کو مانتے ہیں آ کے بھی سن لو حسن کے بعد حسین کو جانتے ہیں حسین کے بعد سجاد کو سجاد کے بعد باکر کو باکر کے بعد جعبر کو جعبر کے بعد قادم کو علی رضا کو محمد نقی کو علی نقی کو حسن عسکری کو اور قائم کو ہمارے بارہ خلیفہ ہے اسی لئے ہم شیعہ حسن عسکری کیوں کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے کیوں کہتے ہیں حسن عشر بارہ کو صحیح فرما رہے ہیں بارہ کو یعنی ہم بارہ کے ماننے والے ہیں اور بارہ کو مانتے ہیں اللہ نہیں خلیفت الرسول خلیفت اور خلفائے رسول بلا فاصلہ رسول کے بعد علیہ کو مانا اسی لئے کہا خلیفت بلا فاصلہ آپ حضرت عبو بکر کو خلیفہ مانو ہمیں کیا تکلیف ہے تب ہی تو آپ سننی ہو کیا آپ کے نظر حضرت عبو بکر پہلا خلیفہ کوئی عرض نہیں ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہم اسی لئے شیعہ ہیں کہ ہم رسول کے بعد علیہ کو خلیفہ مانتے ہیں آپ اسی لئے سننی ہو کہ آپ حضرت عبو بکر کو ان کے بعد حضرت عمر کو ان کے بعد حضرت عثمان کو ہم نے بھی بتا دیا ہم رسول کے بعد علیہ کو حلیہ کے بعد حسن کو اور چلتے چلتے قائم تک آئے اور چودہ سال سے فیصلہ ہے طاقت کے پر بھولتے پر بیل پاس کرواکے شیعہ کو دبانا شیعہ کو ختم کرنا کال جب تم نے پجاب اسملی سے بیل پاس کروایا تھا موں کی کھانے پڑی جب جکسان تلات نساب تعلیم کے حوالے سے تجھے موں کی کھانی پڑی انشاءاللہ اب بھی تجھے موں کی کھانی پڑے گی کل بھی علی خلیفہ بلا فصل تھا آج بھی علی خلیفہ بلا فصل ہے اور قیامت تک بلکہ بھی ٹائم زیادہ ہو گیا پھر زندگی رہی تو بات لیکن دو جملے کیونکہ امام موسیٰ قاسم کا بھی میں نے کہا تھا بس میں اب زیادہ نہیں ایک جملہ کہہ کے امام موسیٰ جاؤ آئمہ کی تاریخ پڑھو سب سے زیادہ اولاد اس امام کی تھی عجرکم اللہ آپ سمجھ گئے میری بات کو اور آپ پہنچ گئے مجھے لمبا مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ اولاد انیس بیٹیاں اٹھاراں بیٹے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا انیس بیٹیاں اللہ اٹھاراں بیٹیاں پھر پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں سن لے انیس بیٹیاں اٹھاراں بیٹے جنازہ چار مزدور عجرکم اللہ عجرکم اللہ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے بیٹیاں زینت ہوتی ہیں جنازے کی جن کی بیٹی نہ ہو دعا مانگتے ہیں اللہ بیٹی عطا کر تاکہ میری جنازے کو رونک مل جائے اگر بیٹی نہ ہوگی تو روے گا کون تو جس کی انیس بیٹیاں اور بیٹے مانگے جاتے ہیں جنازہ اٹھائیں تو جس کے اٹھاراں بیٹے ہوں اور جنازہ چار مزدور نہ بیٹا پاس نہ کوئی بیٹی مسلمانوں نے ہمیشہ جنازوں کے ساتھ کھیلا میں چار مان جنازے ہی بات کر رہا ہوں مسائب آنے والے پڑھتے جائیں گے اوہ مسلمانوں انصاف تو کرو پہلا جنازہ رسول کا تین دن پڑھا رہا میں نے کہا میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا تین دن پڑھا رہا سب سے زیادہ غم رسول کی بیٹی کو یہی تھا کہ کلمہ بھی میرے باپ کا پڑھے اور جنازہ بھی میرے باپ کا چھوڑ جائیں نہ دیتے حق شاید یہ قوم اتنا رر ہوتی کوئی آگے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا بی بی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے لیکن ظالوہ نے کسی نے ہاتھ نہیں رکھا بلکہ دوسرا جنازہ اٹھا اور وہ رسول کی بیٹی بطول کا چودہ فرد جنازے میں اور وہ بھی رات کی تاریخی میں جب جنازہ چلا نہ تھوڑی دور گیا علی رک گئے حسن بیٹا یہ پیچھے پیسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے کہا بابا زینب بہن ساتھ ہے رک گئے حسن بیٹا انہیں واپس کرو میں گوارہ نہیں کرتا کہ زینب ساتھ چلے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا میں کہوں گے یا علی آج آپ گوارہ نہیں کرتے لیکن کربلا کا علی یہ کبھی سجاد سے پوچھئے نا جس نے شام و کوفہ کے بازار اور دربار دیکھے ننگے سر پھوپیاں اور بہنے بطول کا چنازہ اٹھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا چالیس قبر علی نے بنائی چودہ سو سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہم مدینے میں جا کے رسول کی بیٹی کی قبر ڈھونڈتے ہیں کبھی جنت الوکی میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اہل و بیت نبوہ کبھی ریاض الجنہ میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ماجن الرسالہ کبھی قبر پیغمبر کے پہلو میں کھڑے ہوگے اور تیسرا جنازہ علی کا گلے بے رسی ڈال دی بی بی آگے آڑے آگے بی بی نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں اپنے امہ ذات کو گرفتہ نہیں ہونے دوں گی ظالموں نے دھکا دیا علی کو لے گئے جب ہوش آیا نا کافزہ علی کب وہ لے گئے کان چلدی جاؤ انہیں پیغام دو اگر انہیں کو نہ چھوڑا تو میں بد دعا دوں گی ابھی بد دعا دی نہیں تھی کہ مسجد نبی کی دیواریں بلند ہوئیں علی نے سلمان سے کہا سلمان جاؤ زہرہ زہرہ کو روکو کہا رسول کی بیٹی علی تیرے بابا کے کہنے پہ چوپ ہے واہ اللہ ان کی کیا جررت ہی میرے گلے پہ رسہ ڈالتے ہیں علی کا جنازہ بھی رات کو عرصے تک پتہ ہی نہیں چلا کہاں علی کو دفن کیا اور چوتھا جنازہ حسن کا جب نانا کے قبر کی طرف بڑا نا جنازہ مسلمانوں میں نے یہی کہا نا میں جنازہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مسلمانوں نے کیا کیا جب بڑا نا جنازہ نانا کی قبر کی طرف تو مسلمانوں نے تیر چلا دی جب سید و شہدہ جنازہ کو واپس لائے نا تو ثانی ازارہ کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے بھائی کے جنازے پہ تیر لگے ہیں آگے بڑی بھائیہ یہ کس نے تیر چلائے حسین کیسے جواب دیتے بس اتنا کا زینب آؤ میرے ساتھ بھائی کے جنازے سے تیر نکالیں میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا بس پانچ ماہ جنازہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حسن کا جنازہ وہ ہے جس پہ تیر چلائے اور حسین کا جنازہ وہ جو تیروں پر اٹھا دیا ابھی میں نے پڑھا نا کہ انیس بیٹیاں اور اٹھارہ بیٹے چار مزدور میں کہوں گا موسیٰ قاظمہ پھر بھی خوش نصیب ہیں آپ کو غسل تو ملا آپ کو کفن تو ملا آپ کو دفن بھی کیا گیا آپ کا جنازہ اٹھا بھی لیکن ہم دیکھتے ہیں جوان بیٹا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توک جب بابا کے جنازے کے سامنے لاشے کے سامنے سے گزرا ایک دفعہ سید سجاد کی نگاہ پڑی بابا حسین کی میت بار لاشے بار آنکھوں سے آنسوں نکل آئے رو کے کہا بابا اگر ہتھکڑیاں نہ ہوتی پاؤں میں بیڑیاں نہ ہوتی گلے میں توک نہ ہوتا تیرا جنازہ اٹھاتا تجھے خسل دیتا تجھے کفر پہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسِيَا لَمُ الَّذِينَ اَيَّمُ النِّقْلِقُونَ دا دَا دَا تیر hoo در ook